مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد آج ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس کا فل دے رہا ہے نوجوان جوگ در جوگ جوائن کر رہے ہیں بزرگ جوائن کر رہے ہیں بچے عورتیں میری بہنیں میری ماںیں سب جوائن کر رہے ہیں تو دل خوش ہو رہا ہے ہمارا سپورٹ جو ہے ہمارا سپورٹ سچ کو ہے اور جو سچ بولتا ہے ہم سچ بولنے والوں کے ساتھ یہ ہے جو جمع کشمیر کی ریاست کو واپس دے گا ہم ان کے ساتھ ہیں جو جمع کشمیر کے میرے نوجوانوں کو روزگار کی گارنٹی دے گا میں ان کے ساتھ ہوں جو جمع کشمیر کے بزرگوں کو جو جمع کشمیر کی جو ہمارے دینی مذہبی رہنما ہے ان کی رہائی ممکن کرے میں ان کے ساتھ ہوں وقت آئے گا میں ان کا نام لے کے بھی آپ کو بولوں گا عمر صاحب نے الزام لگا ہے شاید وہ الزام نہیں تھا آپ غلط سمجھتے ہیں میں یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں میرے تعلقات ہر سیاسی جماعت میں ہیں چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہے چاہے وہ پی ڈی پی ہے چاہے وہ کانگریس ہے چاہے وہ بی جی پی ہے چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہے چاہے وہ پیپلز کانفرنس ہے میرے گھر کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں اور میرے سب مجھ سے زیادہ سینئر لیڈر ہیں مجھ سے زیادہ تجربے کار ہیں اور میں سب کی عزت کرتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی میری عزت اس لیے کریں گے کہ آئی ہم آئی آن پرسنل سپیس میرے گھر میں کوئی بھی آ سکتا ہیز ویلکم میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے ہمیشہ ہر ایک کی عزت کی ہے میں بھی عزت کرنا جانتا ہوں دیکھئے میں سیاست آپ کے ساتھ کیوں ڈسکس کروں اگر سیاست ہوگی بھی میں آپ کے ساتھ کیوں ڈسکس کروں اور میں رات کے اندھیرے میں تو نہیں ملا تھا اگر کوئی چوری کی بات ہوتی میں رات کے اندھیرے میں کسی سے نہیں ملا نہیں نہیں میں نے کہا میں رات کے اندھیرے میں کسی سے نہیں ملا کبھی بھی نہیں ملا اور کبھی بھی نہیں ملوں گا جو میں کروں گا اوپن لیگ کروں گا بالکل اوپن لیگ کروں گا جس دن میرا دن آئے گا اس دن پوری بی جے پی میرے ساتھ ہوگی ابھی تو میرا دن نہیں آیا ابھی آپ کیوں پریشان ہو رہے ہو ابھی جس دن میرا دن آئے گا میں جب پرائیم منسٹر سے ملنے گیا میں دن میں گیا نا دنیا کے میڈیا نے کور کیا نا عمر صاحب کی عزت میرا فرض ہے یہ بھی سچ ہے کہ عمر صاحب سیر نگر چھوڑ کے چلے گئے